ہلو اسلام علیکم میرا نام کاشف عالم ہے اور میں ایڈیٹنگ ٹرکس چینل سے ہوں میں آج بہت زبردست سا ٹرک لے کر آیا ہوں جو کہ ہم انڈورز فوٹوگرافی کرتے ہیں جو کہ سٹوڈیو میں وہ ہم ان کے بگرانڈ ہم کس طرح چینج کریں گے اسی کا طریقہ ہم ابھی آپ کو بتائیں گے جس نے ہمارا چینل کو سسکرائب نہیں کیوں ہے پلیز ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور بل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والے نوٹس کی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے پہنچیں تو چلیئے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں اپنے ٹائم کو ویسٹ نہیں کرتے ہیں تو ہم اپنے فوٹو شاپ اوپن کر لیتے ہیں یہ ہماری ساتھ ایک انڈورز پکچرز ہیں ہم اس کو بیگراؤن میں کس طرح چینج کریں گے جو کہ ہمارے ساتھ ایک انڈورز ہے انشاءاللہ پھر میں آؤٹڈورز کی بھی طریقہ بتاؤں گا وہ بہت سا ایزی ویسے ہیں صرف اپنا پریکٹیکلز کام کرنا ہے اور آپ ان پر طریقے خود بخود سیکھ جائیں گے تو اچھے لئے ہم ان پر کرتے ہیں سٹارٹ کام تو ہم ان کی پہلے لے لیتے ہیں لیئر selection subject ہم لے لیتے ہیں ان کی تو selection لے لیتے ہیں ہم selection شروع ہو رہا ہے تو دیکھیں ہم نے selection subject لے لی ہوا ہے لیکن یہ اپورا نہیں ہوا ہے دیکھیں ہم یہاں پر selections کریں گے دیکھ لیجئے یہاں پر ہم ان کی صحیح طریقے سے selections کریں گے پھر ان کے بعد ہم ان کو اپنے background میں change کریں گے تو ابھی دیکھیں ہم ان کو چینس کرتے ہیں تو بہت زیادہ بینفٹ آئیں گے تو دیکھیں ہم یہاں پر ان کو کرتے ہیں سیلیکشن تو دیکھیں ہم نے ان کی ابھی کر لی ہے سیلیکشن جو ہم ابھی ان کے سائیڈوز پر جو تورہ تورہ سا رہتا ہے سیلیکشن وہ بھی ہم کور کرتے ہیں تاکہ وہ بھی پورا ہو جائیں تو ہم یہاں پر ابھی آ جاتے ہیں سیلیکٹ مارکس پہ آ جاتے ہیں یہاں پر ہم ابھی ان کو اوبجیکٹس کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر جو ہمارے ساتھ ان کی برشز ہے یہ برش ہم استعمال کریں گے تاکہ ہماری جو سیلیکشنز ہے وہ توڑا زبردستہ ہے جو کہ بگراؤنڈ کو بہت سے زیادہ نہ لائیں تو دیکھیں یہاں پر ہم کر لیتے ہیں ابھی دیکھیں ہم نے ابھی اس کو اسی جگہ سے کر لی ہیں تو دیکھیں ہم یہاں بھی کر رہے ہیں یہاں پر یہاں سے بھی کر لیتے ہیں تاکہ یہ جگہ بھی خالی ہو جائے ان سے تاکہ وہ ٹو بہت زیادہ بینیفٹ آئے تو دیکھیں یہاں پر بھی ہو گئی ہے اور یہاں پر ابھی توڑا سیلیکشنز رہتے ہیں تو یہاں پر کر لیتے ہیں یہاں پر ہم ابھی کر لیتے ہیں ان کو اوکے اوکے کرنے کے بعد ہم نے یہاں سے بھی توڑے رہتے ہیں ان کو کور کر لیں ہم نے ابھی ان کی لے لی ہے ایک ڈبلیکیٹ لیر ہم نے لے لی ہے ان کی تو دیکھیں ہم یہاں پر بھی ایک اوبجیکٹ دے رہا ہے تاکہ یہ جگہ بھی ان پر کور ہو جائیں ان کو ہم اور زوم کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہم نے ان کی یہ سیلیکشنز کی ہوئی ہے ان کی جو بورڈرز رہتے ہیں ان کو بھی آپ نے کور کر لینا ہے تو یہاں پر یہ جگہ بھی توڑا رہتے ہیں ان کو بھی ہم صحیح کر لیتے ہیں باہر کی طرف لے کر جاتے ہیں ان کو پلس کی مدد سے یہ باہر کی طرف جائے گا اور مائنس کی مدد سے یہ اندر انٹر ہوتا جائے گا تو ہم نے ان کی سیلیکشنز ابھی تک پورا نہیں کی ہوا ہے یہاں پر ہم کر لیتے ہیں ان کی سیلیکشن صحیح طریقے سے جو ان کی چیرز ہیں ان کی جو توڑی سی بورڈرز رہتے ہیں ہم ان کو کور کر لیتے ہیں تاکہ پکچر بینیفٹ لگے بہت زیادہ بینیفٹ لگے تو دیکھیں یہ جگہ بھی ہم نے کور کر لی ہے اور انہی جگہ کو بھی ہم نے یہاں پر آتے ہیں دوسری ٹول کی مدد سے کرتے ہیں لیزو ٹول کی مدد سے کرتے ہیں ان کو کور تو یہاں پر ہیں ہم نے کرنا ہے ان کو ہاں جو ہماری سیلیکشنز ہیں وہ کر لیں گے یہاں سے اور ان کو بھی یہ بھی کمپلیٹس ہو گئے ہیں ہم ابھی ان کی ایک ڈبلیکیٹ لیئر بنا لیتے ہیں جو کہ ہم ڈبلیکیٹ لیئر کنٹرول جے کی مدد سے ہم نے ایک ڈبلیکیٹ لیئر لے لی ہے ابھی ہم نے ایک بیگراؤنڈ کو یہاں پر ڈراب کرنا ہے تو ہمارے ساتھ یہ بیگراؤنڈ سے ہمارے ساتھ مختلف بیگراؤنڈ سے لیکن مجھے یہ والے بیگراؤنڈ کو بہت زیادہ بینیفٹ لگا تو میں یہ یہاں پر ڈراؤ کر دوں گا تو اس کے بعد میں جو ہے یہاں پر ان کی سیلیکشنز کیا ہوا ہے میں نے یہاں پر میں اوکے کر لیتا ہوں اوکے کرنے کے بعد میں جو میرے فرسٹ والی لیئر ہے میں ان کو اوپر لے کر جاتا ہوں جو کہ یہ ان پر آتے آ گیا ہے ابھی ہم ایسے کرتے ہیں کہ ان کی اوفیسٹیز میں تھوڑا کم کر لیتا ہوں جو کہ دیکھیں میں ان کو تھوڑا کم کر یہ تو میں نے ان کی اوفیسٹی کم کر دیا ہے میں نے یہ بیگراؤنڈ کی اوفیسٹیز کو کم کر لینا ہے تاکہ بیگراؤنڈ ڈارک لگے اور زبردست بینیفٹ لگے تو دیکھویں میں نے ان کو ڈارک کر لی ہے تو یہاں پر میں ان کو فیل کو بھی تھوڑا سا ڈارک کر لیتا ہوں تاکہ یہ اور بھی زیادہ بینیفٹ لگے تو دیکھیں اسی طریقے سے ہم انڈورز بیگراؤنڈ چینج کر سکتے ہیں تو دیکھیں پھر ہم نے ان تینوں کو مرچ ویزیبل کر لینا ہے دیکھیں ہم نے تینے لیئر کو مرچ ویزیبل کر لینا ہے پھر ہم نے جانا ہے فیلٹرز میں ان کو سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر ہم نے جانا ہے فیلٹرز میں فیلٹرز میں ہم ان کی توڑی کلر گریڈنگ بھی کر سکتے ہیں جو کہ میں نے آپ کو فیلحال بیگراؤنڈ کا طریقہ سکا لیا ہوا ہے بیگراؤنڈ اور اس طرح چینج ہوتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو اور بھی ان کے زیادہ سے زیادہ سٹپس آپ کو دیکھاؤں گا میں ابھی فیلحال ان پر اپلائی کر رہا ہوں جو کہ کیمرہ فری شیٹس ہیں جو کہ میں آپ لوگوں کو بلکل فری میں شیئر کر دوں گا اور یہ جو ملتے ہیں جو کہ گوگلز میں ملتے ہیں تو وہاں سے آپ کو پیسے پی کرنے ہوں گے تو وہ یہ فیلٹرز پھر آپ کو وہ لوگ دے دیتے ہیں میں آپ کو بلکل فری میں یہ فیلٹرز شیئر کروں گا تو دیکھیں کتنا زیادہ بینفیٹس لک اپ آ رہا ہے دیکھیں دیکھیں یہ مختلف میرے ساتھ جو کہ پریسٹس ہیں میں ان کو میں نے ان کو خود پرچیس کی ہوئے ہیں لیکن میں آپ کو بلکل فری میں یہ پریسٹس دےوں گا تو دیکھیں کتنا زیادہ بینفیٹس آ رہا ہے ان پر دیکھیں ان پریسٹس کو میرے ساتھ مختلف ہے بہت زیادہ ہے میرے پاس تو میں اپنے سسٹم سے ایک ایکشنز کر لیتا ہوں لالیتا ہوں دیکھیں یہ کتنا زیادہ بینفیٹ آ رہا ہے تو ہم ان کو کر لیتے ہیں یہ بہت زیادہ بینفیٹ آتے لیکن ہم کو ان کو آٹانا ہوگا یہاں پر ہم ان کی اپنے آپ خود توڑی سی کلر گریڈنگ کرنی ہوگی تو میں ان کی خود توڑی سی کلر گریڈنگ کر دوں ان کے بعد میں ان کو پکچر کو ڈن کر دوں گا تو دیکھیں میں جتنا کلر گریڈنگ ان پر کر رہا ہوں تو وہ اتنا زیادہ بینفیٹ سے ہم پر پکچر آ رہا ہے تو دیکھیں انشاءاللہ میں ان کی کیمرہ کی کلر گریڈنگ کے بارے میں میں بھی ویڈیو بناوں گا تاکہ کیمرہ کے بارے میں بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا کیمرہ کی کلر گریڈنگ کیسی ہوتی ہے اور کس طرح سے پکچرز ان پر بہت زیادہ بینفیٹ آتے ہیں تو دیکھیں میں ان کی تھوڑی سی کر لیتی ہوں کلر گریڈنگ کر لیتا ہوں تو یہاں سے بھی میں کر لیتا ہوں تاکہ اور زیادہ بینفیٹ آئے یہ پکس یہاں سے بھی میں کر لیتا ہوں یہاں پر میں ان کو دن کر لیتا ہوں تو دیکھیں دن کرنے کے بعد دیکھیں کتنا بینفیٹ آئے میں ابھی ان کی سیڈ ہو پر بارڈر بنانا چاہتا ہوں بارڈر بنا رہا ہوں تو دیکھیں میں یہاں پر جاؤں گا بیلڑنگ آپشنز پر جاؤں گا تو یہاں پر میں یہاں پر جو کہہ سٹاپ پہ جاؤں گا یہاں پہ میں آپلائی کر دوں گا تو دیکھیں یہاں پر easy way کا بارڈر بن رہا ہے تو میں ان کو insight پہ کر دوں گا جو کہ انسائٹ پر بارڈرز بن رہے ہیں تو میں ان کو وائٹ کر دوں گا بارڈرز کو اور ان کو تھوڑا کم کر دوں گا تاکہ بارڈرز حلکہ باریک سا آئے بہت زیادہ نہ آئے تو میں ان کو اوکے پر کلک کر لیتا ہوں تو یہ ہماری رہی ہے انڈور پکچرز کی بیگراؤنڈ چینز کرنے کا طریقہ یہ بھی ہو گئے ہیں اور زیادہ انشاءاللہ آپ کو بینیفٹ سے بینیفٹس ٹپ لے کر آنگا تو ہمارا چینل کو سسکرائب کیجئے گا اور بل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آر آنے والی لیٹس ٹویڈیو آپ کو سب سے پہلے پہنچیں گی تو آج تک اتنا کافی ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اور ہی سٹپ صاحب کو سکھائیں گے اپنا بہت سارا خیال ہوئے کیے گا اللہ حافظ